مافیا تیک بھلے ہی مٹی میں مل گیا لیکن اس کی کالی کمائی کے کئی ہمراج ابھی ایڈی کی ریڈار پر ہیں جن سے آئے دن بڑے کھلاسے ہو رہے ہیں ایڈی کو مافیا کے بددگاروں سے کالی کمائی کے ثبوت ملے تو وہیں اتیک اشرف اتیاکان میں نیائی کا آیوک کی جانچ ابھی بوری نہیں ہو سکتے مانا جا رہا ہے کہ آیوک کو ابھی کچھ اور لوگوں کے بیان درج کرنے اتیک کے سامراج پر ایڈی کا پرہار کالی کمائی کا ہو رہا پردہ فاش مافیا کے قریبیوں پر کس رہا شکنجا مافیا اتیک اور اس کے بھائی اشرف کی ہتیا کو دو مہینے بھی چکے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے کالے سامراج سے جڑے کھلاسے ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے مافیا کے قریبی ایڈی کے نشانے پر ہیں شکنوار کو اتیک کے قریبیوں کے یہاں ایڈی کی کاروائی میں کئی کھلاسے ہوئے ہیں اتیک کے قریبی بیلڈروں کے یہاں ایڈی نے چھاپا مارا پریہاگراج کے دو بیلڈر اور تین چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کے یہاں چھاپے ماری کی گئی ریال ایسٹیٹ کاروباری امید گویل اور اتل دویدی پر یہ کاروائی ہوئی جانچ ایجنسیوں کو سی اے کی مدد سے بھاری نیویش کے سبود ملے ہیں ایڈی نے لاکھوں کی نگدی سندگ دو دستا ویز اور لیپ ٹاپ برامت کیے ساتھی دلی کے کاروباریوں کے ٹھکانوں پر بھی ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی ہے یہ بھی ہیں جن کے مادیم سے اتیق احمد کی جو کالی کمائی ہے اس کو نیویش کیا گیا الگ الگ جگہوں پر اسے کھپایا گیا ہے دلی کے کاروباری ہیں پریہاگراج کے ریال ایسٹیٹ کے کاروباری ہیں ان کے کھلاف ایڈی نے چھاپے ماری کی ہے ان کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے دستا ویج ملے ہیں کچھ الیکٹرک ثبوت ملے ہیں اور کوشس ایڈی کی یہی ہے کہ جو لوگ تھے جنہوں نے اتیق احمد نے جو اکود سمپتی بنائی جو پیسہ بنایا اسے کہاں کہاں نیویش کیا ان ساری چیزوں کی جانکاری ایڈی لگاتا جھٹا رہی ہے مافی اتیق کے کاریبیوں کے ٹھکانوں پر گروہوار کو بھی ایڈی یعنی پرورتن ندیشالے کی ٹیم نے چھاپے ماری کی پریہاگراج سمیت کئی شہروں میں لگاتار دوسرے دن چھاپے ماری ہوئی ایڈی کی ٹیم نے بدھوار کو چار شہروں میں اتیق کے کاروباریوں کے دو درجن ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی سوٹروں کی ماں نے تو چھاپے ماری میں سمویدن شیل دستاویز اور کمپنیوں میں لیندین سے جڑے کاغزات برامد ہوئے تھے اس سے پہلے 12 اپریل کو اتیق احمد اور اشرف کی ہتیا سے پہلے ایڈی نے چھاپے ماری کی تھی دوسری اور اتیق اور اشرف ہتیاکان میں نیائک آیوک کی جانچ ابھی پوری نہیں ہو سکی ہے جس کے چلتے شکروار کو یوپی سرکار کو ریپورٹ نہیں سوپی جا سکی سوٹروں سے ملی جانکاری کے مطابق اتیق اشرف مڈر کیس کی نیائک جانچ پوری نہیں ہو سکی ہے آیوک کو ابھی کچھ اور لوگوں کا بیان درج کرنا ہے 18 جون کو نیائک جانچ آیوک بیان درج کرے گا کچھ چشمدیدوں اور موقع پر موجود کچھ لوگوں کے بیان درج ہوں گے ان لوگوں کو 18 جون کو لکھنو بلایا گیا ہے 18 جون کو آیوک کے سادسیوں کی لکھنو میں بیٹھک ہوگی ریپورٹ داخل کرنے کے لیے کچھ دنوں کی محلت مانگی جائے گی سوٹروں سے ملی جانکاری کے مطابق آیوک کا فیلڈ ورک پورا ہو چکا ہے وہیں اب صرف پیپر ورک ہی بچا ہوا ہے پیپر ورک میں 10 سے 15 دن کا وقت لگ سکتا ہے ایسے میں امید جتائی جا رہی ہے کہ 25 جون کے بعد آیوک کبھی بھی اپنی ریپورٹ داخل کر سکتا ہے حالانکہ اب نیائک جانچ آیوک کی ٹیم پریاغراج نہیں آئے گی بلکہ لکھنو کیمپ کاریالے میں پیپر ورک تیار کیا جائے گا سوٹروں کے مطابق آیوک ابھی تک کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچا ہے مافیا بردرس کی ہتیا کا موٹیو ابھی تک بہت صاف نہیں ہوا ہے حالانکہ امید ہے کہ آیوک شوٹروں کے بیان کو ہی آدھار بنا کر اپنی ریپورٹ پیش کرے گا جس میں کوئی چونکانے والا کھلاسہ ہونے کی امید نہیں ہے اے بی پی گنگا کے لیے لکھنو سے انوہب شکلہ کے ساتھ پریاغراج سے محمد مہین کی ریپورٹ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی